السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے فوڈ سیریز ہے اور آپ کو بتا ہے کہ فوڈ سیریز میں کچھ نئے سے نیا جو ہے وہ ڈسکور کرنے کی جو سجو ہوتی ہے تو آج میں موجود ہوں بہدر آباد میں اور بہدر آباد میں شرف آباد کا علاقہ ہے اور یہاں پر ایک نیا فوڈ کارڈ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے اور وہ فوڈ کارڈ جو ہے یہاں پر میکسکن فاس فوڈ جو ہے وہ یہاں پر بنا رہا ہے تو یہ یونیسٹی کے چند سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مل کر اور ایک فوڈ کارڈ جو ہے یہاں پر شروع کیا ہے اور میکسکن جو ہے وہ فوڈ خاصا سپائسی ہوتا ہے اور لگ بھگ سمجھ لے کہ پاکستانی کھانوں جیسا ہی اس میں مرس مسائلے بہت زیادہ ہوتے ہیں فرائد ہوتا ہے اور چیزیں ہیں برحال یہاں میکسکن فوڈ جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا ہے انیشلی تین ڈشیں جو ہے وہ انہوں نے بنا بنانا شروع کیا ہے یہاں پہ ڈاکوز ہے اور بریٹو ہے اور ایک ڈش نہ جانے کیا وہ اور ہے تو ہم آپ کو یہاں کا بجٹ کراتے ہیں اور آپ کو پرائزز بھی بتائیں گے کہ کونسے ڈش آپ کو کتنے پرائزز ملے گی اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ اس کو بناتے کیسے ہیں چلیے یہ ہے کراچی کا مشہور پوش علاقہ شرف آباد جو کہ بہادر آباد سے متصل ہے گاڑیوں کی لمبی کتاریں اور یہاں ایک فوڈ کارٹ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے چلے میں آپ کی مشکل آسان کیے دیتا ہوں تو جی کراچی کے دو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے کھولا ایک فوڈ کارٹ اور اس فوڈ کارٹ میں یہ بنا رہے ہیں میکسیکن فوڈ بارال کھانوں کے بارے میں میری معلومات کچھ زیادہ نہیں ہیں لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ جو میکسیکن فوڈ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ سپائسی ہوتا ہے اور قریب قریب آپ یہ کہہ لیں کہ ہندوستانی کھانوں سے کچھ مشابت ہوتی ہے شاید تو اسے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور یہاں پر انہوں نے انیشلی تین ڈشیں لوگوں کو آفر کی ہیں جس میں ٹاکوز کے نام سے ایک دش ہے جس میں ایک ہارٹ شیل کے اندر جو ہے وہ چکن سرف کی جاتی ہے یا آپ یوں کہہ لیں آسان بھاشا کے اندر کے پاپڑی کے اندر جو ہے وہ چکن ڈال کر دی جاتی ہے مجھے تو ایسے ہی لگا دیکھنے میں اور ایک ڈش اور ہے جس کا نام بریٹو ہے بریٹو کو آپ ہمارے رول پراتے سے تجبیہ دے سکتے ہیں اور غالباً ایک اور ڈش ہے جس کا نام ناچوز ہے تو ہم آپ کو جو پروسس دکھا رہے ہیں یہ ٹاکوز بننے کا پروسس ہے اور ان کے فوڈ کارٹ پر ٹاکوز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ بعض اوقات انہیں آرڈر پورا کرنے میں ایک ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے تو جی طریقہ کو چیہو ہے کہ ایک خاص قسم کے آٹے کو گون کر اس کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں اور ان روٹیوں کو ایک خاص چھپ کے اندر رکھ کر فرائے کر لیا جاتا ہے ڈیپ فرائے جس کی وجہ سے وہ کڑک ہو جاتی ہیں اور پاپڑی جیسی فارم نہ آ جاتی ہیں اور پھر ان کے اندر جو ہے سلاد رکھنے کے بعد ایک خاص قسم کی پروسس کیوی چکن جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے یہ چکن خاص قسم کے مسالوں میں پہلی پری ککڈ ہوتی ہے اور اس کو گرم کر کر ٹاکوز کے شیلز میں ڈال دیا جاتا ہے تولی جی جی چکن گرم ہو چکی ہے اور ان کو شیلز کے اندر جو ہے بھرا جا رہا ہے چکن کو شیلز میں ڈالنے کے بعد اگر آپ سپائس کے زیادہ شوقین ہیں تو اوپر سے سالسہ ڈالا جاتا ہے آپ اسے سالات بھی کہہ سکتے ہیں یا ویجی ویجی ٹیبل سالات بھی کہہ سکتے ہیں اور اوپر سے پھر آپ گانشن کے لیے اس میں مختلف قسم کی جو ہے وہ سوسز ڈال کر سرب کرتے ہیں اس فوڈ کارڈ پر زین جو ہے وہ ککنگ کا کام سمالتے ہیں جبکہ انس جو ہے وہ جو آنے والے کسٹمرز ہیں ان سے آرڈرز ریسیف کرتے ہیں اور اپنی نگرانی میں ان کو تیار کروا کر کسٹمرز تک پہنچاتے ہیں سر الحمدللہ ابھی میرے صاحب سے ہمارا شاید پورت منت چل رہا ہے تین مہینے پورا ہو گئے اور سر آئیڈیا آیا اس طرح سے کہ ہم لوگ کافی ڈائم سے سکول کے دوست کے ساتھ میں کچھ کرنا چاہتا ہے نیا کام وغیرہ ہم چاہ رہے تھے کہ فوڈ سے ریلیٹڈ کچھ کام کریں اور پھر اس طرح میں ہم نے تھوڑا برینسٹرم کیا تھوڑا کام کیا اس پہ تو ہم نے پھر آخر یہ ہم نے سوچا کہ کچھ کراچی کو لوگ کچھ نیا کچھ تھی کھلاتے کچھ نئی چیز لاتے مارکٹ میں تو پھر اس طریقے سے ہمیں ٹاکوز کا ایڈیا آیا کہ یہاں مطلب کافی آل آور دے ورلڈ کافی مشہور ہے ٹاکوز میکسکن کزین اتنی مشہور ہے لیکن یہاں پر کوئی نہیں کر رہا تھا تب ہی ہم نے کہا ایک سٹیڈ فوڈ سٹائل پہ ٹاکوز اور ناچو بریٹو وغیرہ چاہیے ایسا پڑھنا چاہیے اتنا ڈیفرنس نہیں ہے کیونکہ میرے صاحب سے پاکستانی آسکر کراچی کا جو کھانے وہ بھی کافی لوگوں کو سپائیسی چاہیے تڑکے والا میکسکن کھانا بھی ایسا ہی ہے کافی ان لوگ وہاں بھی کافی کھانا سپائیسی ہوتا ہے یہ تو ڈیفرنس اتنا نہیں ہے بس تھوڑا سا ڈیفرنس ہے وہ ہے میکسکن کھانا اس پر دیسی طرقہ بھی اچھا کاسا دیا ہے سر ہمارے پر سبھی تین ڈیشز ہیں ٹاکوز ہیں ناچوز اور بریٹو ہیں ٹاکوز ہمارے ٹو فورٹی سے لے کے ٹو سیونٹی کی رینجز ہمارا ٹاکوز سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہے نیا ایٹم ہے نیا ایٹم ہے ناچوز بھی میں سب سے پہلے لوگ یہاں کر چکے بریٹو بھی ہیں نا آپ کو پینے لیکن ٹاکوز ہارڈ شیل سٹائل ہارڈ شیل میں کوئی نی کر رہا تو نئی چیز ہے تو لوگ کافی مطلب یہ ڈیمانڈنگ ہے لوگ آ کر ترائے کرتے کھاتے ہیں سر میں ہے جیسے آپ کو بتایا نئی چیز ہے تو آپ کو پتا ہے کراچی کے لوگوں چاہے تھے کچھ نیا کھانے کو ملے کیونکہ ہمارے پاس کراچی میں گھمنے پھڑنے کی جگہ ہیں یہ کھانے پینے کی جگہ ہے بہت ہے جب بھی بندے کو گھمنا پھڑنا ہوتا ہے وہ کھانے پینے جاتے ہیں تو اس چکر میں کوئی نئی چیز آتی ہے تو لوگ سپیشلی اس پر اچھا ریسپونس دیتے ہیں اس پر پسند کرتے ہیں تو ہمارے پاس گلمدلہ ریسپونس کافی اچھا ہے ہماری کارٹ کھلتی نو بجے کے وقت ہے اور لوگ ہمیں کافی جلدی مجھے کالے آرہی ہوتی ہیں شام کے پانچے بجے لوگ بولتا ہم تم جلدی کیونی کھولتے ہیں کہ سر ہم یونیورسٹی سٹوڈنٹ سے ہماری شام تک کلاسز بغیرہ ہوتی ہیں اس کے بعد ساری پرپے پکار سٹارٹ ہوتی ہے تو اس تکر میں یہ کارٹ آٹھ نو بجے تک کھلتی ہے تو میری لوگ کو ریکومنڈے سجیشن ہی ہوگا کہ رات کے وہ نو بچے کے بعد ہیں ہم دو دوست ہیں ہم دونوں کا ملکہ ایک آٹ ہے آج زہن یہ میرا دوسرا پارٹنر ہے ہم لوگ سکول کے دوست ہیں ساتھ پھر الحمدللہ ابھی تک ہم لوگ ساتھ ہیں ایکسپیئنس الحمدللہ ابھی تک اچھا ہے کافی نیو ایکسپیئنس تھا اس سے پہلے کبھی کچھ ایسا ٹرائے نہیں کیا تھا لیکن اب الحمدللہ سمجھ جا رہے کہ کام کیسے کرا جاتے ہیں اس لیس پر تو ایکسپیئنس الحمدللہ میں کام بہت اچھا ہے آپ کچھ کہنا جائیں گے آپ جو نیو گمرز ہیں آنا چاہ رہے ہیں آئیں گے ایک دور ٹائے کریں ہاں ٹائے جارہ کریں اگر پیسی زیادہ پسند ہے تو ٹائے کرنا چاہے انگے انگے تو جی یہ تو تھے انس اور زین جنہوں نے میکسکن فوڈ کا بزنس شروع کیا ہے اور اب ہم آپ کو جلدی جلدی یہ دکھا دیتے ہیں کہ بریٹو کس طرح سے تیار کیا جا پا ہے اسی پروسس چکن کے اوپر چیز کے پیسز رکھ کر اور اس کو ڈھک دیا جاتا ہے تاکہ چیز ملڈ ہو کر اچھی طرح چکن میں میکس ہو جائے اور میکس ہونے کے بعد اسی پروسس چکن کو اسی پکے ہوئے بریٹ کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور ساتھ میں سالسہ اور کچھ سالات اور کچھ خاص قسم کے سوسس جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈالے جاتے ہیں ڈالنے کے بعد اس کو ایک خاص طریقے سے فولڈ کر لیا جاتا ہے اور اس طرح سے بریٹو تیار کیا جاتا ہے تو امید ہے آپ کو دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ ٹاکو میکس پہ وزٹ کرنا چاہیں تو میری سیجیشن یہ ہے کہ رات کو دس بجے کے بعد جائیے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بارد 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 ڈیو بارد بارد موسیقی